السلام علیکم پیارے سٹوڈرنٹس کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر خرید سے ہوں گے اور اب ہم اپنی پیڈیس کو آگے کنٹینیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان دنوں میں آپ کا کوئی نقصان نہ ہو تو آج ہم جس چیپٹر کو کنٹینیو کر رہے تھے اسی میں مزید اپنے ٹاپکس کو انکلوڈ کرتے جائیں گے تو ہی آپ کا ٹاپک ہم اب ڈسکرائب کریں گے جیسے کہ ہمارے پاس چوتھا چیپٹر ہے اور ہمارے چپٹر کا نام ہے طلب طلب کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ طلب کسی شہر کے حصول کی تمنہ یا خواہش نہیں ہوتی بلکہ اس کو حاصل کرنے کے ارادے یا قوت کا نام ہوتا ہے یعنی کہ کوئی شخص جب ارادہ کرے گا تو اس کے پاس قوت یعنی کہ رقم ہوگی تب بھی وہ اس چیز کو لے سکے گا یا تب بھی وہ چیز طلب بن سکتی ہے جو کہ طلب اور قیمت کی ترمیان ایک رشتہ جو ہوتا ہے جسے ہم تفاول کا نام دیتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے QD is a function of P اسی کے بارے میں آج ہم جو قانون پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے قانون طلب یعنی کسی شہر کی قیمت اور طلب کی درمیان جو رشتہ ہے یعنی کہ قیمت کی بنیاد پر سارے ان رویوں کو اختیار کرتا ہے اس کو ہم بیان کریں گے قانون طلب میں لیکن تعریف ہمارے پاس ہے اگر دیگر حالات جن کے دور ہیں وہ شہر کی قیمت میں اضافہ ہو تو اس شہر کی طلب سکر جاتی ہے یعنی کام ہو جاتی ہے اور اگر شہر کی قیمت کام ہو جائے تو طلب پھیل جاتی ہے یعنی کہ بار جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ قیمت اور طلب میں اُلٹ ریلیشنشپ یعنی رشتہ پائے جاتا ہے قیمت میں اضافے سے طلب میں کمی اور قیمت میں کمی سے طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمیں یہ فرض کرنا پڑتا ہے کہ طلب میں تبدیلی قیمت کے اُلٹ اُس وقت ہوگی جبکہ آمدنی اور دیگر اشاقی قیمتیں نہ بدلیں اب اسی چیز کی اموزات گوشوارے میں دیکھ لیتے ہیں گوشوارہ وہ فیرست ہوتی ہے جس میں ہم انہی قانون کو ثابت کرتے ہیں لیکن اعداد کی صورت میں لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ قیمت کے کم یا زیادہ ہونے سے ایک صارف اس طرح کیس کی مقار کو کامیاز زیادہ کرتا ہے لیکن آپ کے پاس قیمت ہے اور قانون کے مطابق دوسری چیز طلب موجود ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قیمت ہماری مسلسل اسی سے ستر ستر سے ساٹھ ساٹھ سے پچاس ہو رہی ہے لیکن طلب ہمارے پاس بیس سے تیس تیس سے چالیس اور پچاس ہو جاتی ہے گویا کہ قیمت میں کمی سے طلب میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اب اسی چیز کی وضاعت اگر آپ کوشوارے میں دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہے آپ نے اسی ٹیبل کو دیکھنا ہے اور اس گائی گرام کو بنا لینا ہے دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ قیمت موجود ہے اور قیمت کو ہم نے او وائب کے لیے ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ طلب موجود ہے اس کو ہم او ایکس پر لیں گے دیکھیں ہم نے پہلے آپ کے پاس جو پوائنٹس تھے دونوں یعنی کہ طلب ہمارے پاس ٹوئنٹی ہے جبکہ قیمت ہماری ایٹی ہے ان دونوں کو ملایا تو ہمیں نکتہ اے حاصل ہو جاتا ہے ابھی اسی طرح ہمارے پاس اگر طلب پڑھ کے تھرٹی ہو جائے اور ہمارے پاس قیمت اس کی سیونٹی ہے اس نکتے کو ملانے سے آپ کو نکتہ بھی حاصل ہوگا اور پھر آپ کی قیمت اے سکسٹی ہونے پر طلب پوٹی ہو جاتی ہے ان دونوں نقاط کو ملانے سے نکتہ سی اور اگر مزید قیمت کم ہو کے ففٹی ہو جاتی ہے اور طلب بھی آپ کی پڑھ کے ففٹی ہو جاتی ہے تو نکتہ ڈی حاصل ہوتا ہے اب ہم اگر ان تمام نقاط کو ملائیں تو ان کے ملنے کے بعد جو ہمیں منفی خط حاصل ہوتا ہے اسے خط طلب کا نام دیتے ہیں لیکن جیسے قانون کہتا ہے اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری قیمت میں کمی سے طلب میں مسلسل اضافہ ہوا یہ وجہ ہے کہ خط اوپر سے نیسی کی طرف گر رہا ہے اور اس کا ہر اگلا نکتہ جو ہوتا ہے وہ اس کے منفی ہونے کی دلائل ہمیں دیتا جا رہا ہے اب اسی چیز کی وضاعت ہم آگر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ڈائیگرام کی وضاعت کیسے کرنی ہے لیکن وضاعت میں آپ یہی بتائیں گے کہ آپ کے او ایکس پر آپ نے طلب لی اور او وائپر قیمت کو لے لیا پھر آپ نے گوشوارے کی مدد سے جو آپ نے قیمتیں اور طلب کی مقدار مقرر کی تھی یا رکھی تھی اس کو ملانے سے جو خط ہمیں ملا یعنی اے بی سی بی نکتے کو ملانے پر اسے ہم خط طلب کا نام دیتے ہیں اب ہمارا قانون تب ثابت ہوگا جب یہ چند حصوصات کو پورا کرے گا یعنی کہ قانون اس وقت ثابت ہوتا ہے جب صارف کی آمدنی نہ بدلے کیونکہ اگر صارف کی آمدنی بدل جائے تو اس کے پاس قیمت کے بڑھنے کے باوجود بھی اتنی قوت ہوگی کہ وہ اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے گویا کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ قانون کے ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ صارف کی آمدنی نہ بدلے اس طرح اگر اس کی پسند عادت قسم و رواج میں سے کوئی ایک چیز بھی بدل جائے تو وہ اسے مہنگا ہونے کے باوجود بھی خرید لے گا اور اگر صارف کی تعداد یعنی کہ اسے خریدنے والوں کی تعداد میں تبدیل ہی آجائے تو بھی ہم دیکھ نہیں سکتے کہ بزار میں قیمت میں کمی کے بعد کیا طلب میں کمی ہوئی یا نہیں اسی طرح معتبادل شاہ کی بات کی جائے اگر ان کی قیمتیں نہ بدلیں تو بھی ہم تب بھی اس قانون کو ثابت کر سکتے ہیں سر مبادلہ کی بیرونی قدر یہ آپ دیکھ لیں اگر حکومت اپنے سار کی قدر کو بڑھاتی یا کام نہیں کرتی تو اس صورت میں قیمتوں کی تبدیلی پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز یا تو لوگ خریدتے ہیں یا اسے ترک کر دیتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو شیع کا نعمل بدل یعنی اس جیسی جب تک مارکیب میں کوئی اور چیز نہ آئے تو اس صورت میں ہماری قیمت کے بدلنے پر طلب بدل چاہے گی اور اسی طرح اشاقی قائعوں میں یقصانیت ہونے چاہیے یعنی قانون تب ثابت ہوگا جب ایک جیسی چیزوں کی ایک ہی قیمت ایک چیز ہے اس کی ساری کوالٹی سیم ہے لیکن اگر قیمت بڑھے گی تو لوگ اسے چھوڑیں گے اور اگر اس کی قوالٹی میں فرق آئے گا تو قانون درست ثابت نہیں کہہ سکتے ہم لوگ اگر امتیازی نشان مالی ہو یعنی کہ لوگ اسے اپنی ضرورت یعنی اپنے لیے اپنی شان و شوقت کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی قیمت کے بدلنے سے لوگ اس چیز کو ترک نہیں کریں گے گویا کہ ضروری ہے کہ جو چیز ہو وہ نارمل ہو یعنی کہ لوگوں کو لیے وہاں پر سبقت یا بطری کا کوئی جواز مجود نہ ہو پھر ہمارے قانون کے مطابق اگر قیمت کام ہوگی تو یقینی طور پر لوگ اس چیز کو زیادہ تر کام خریدیں گے اور جو بعض چند لوگوں کے وہ سے خرید لیں گے کیا کہ قانون کو اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آپ کو میں بتا دیتی ہوں کیپیپر کو اٹیمٹ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے پہلے آپ کے پاس قانون طلب بتائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کی ایکویشن اور پھر آپ اس کی تعریف لکھیں گے اور تعریف لکھنے کے بعد آپ بتا دیں گے کہ ان کے درمیان رشتہ کیا ہے مثال دیں گے مثال کے بعد اس کی وضاعت بھی کریں گے مشوارہ بنائیں گے مشوارے کی وضاعت کریں گے ڈائیکرام بھی بنائیں گے اور اس کے دعاست پر مفضوات لکھ کے اسے وائنڈ اپ کریں گے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اللہ حافظ